مرحبت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ امی اور امیون کون لوگ ہیں عام عقیدہ اور عام تراجم کے مطابق امی کہتے ہیں انپڑھ کو جو پڑھ لکھ نہیں سکتا اور لوگوی اعتبار سے یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ امی لفظ کا ایک مہنی یہ ہے جو انپڑھ ہو جو پڑھ لکھ نہ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے اس کا ایک نیا معنی جو کراچی کے شیخ صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ امی کا مطلب ہے ماں والا نبی کیا قرآن اس طرح کی بات کر رہا ہے یا قرآن کچھ اور اس کے علاوہ بات کر رہا ہے اس کی تحقیق ہم قرآن سے ہی کر لیتے ہیں تو قرآن میں یہ کوئی چھے آیات کے اندر امی اور امیون لفظ آیا ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں ہر آیت میں کیا کیا بات ہو رہی ہے انشاءاللہ سے ہر چیز واضح ہو جائے گی تو پہلی آیت ان میں امی لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے سوائے عارضو اور اندازے لگانے کے ہیں میرے خیال میں تو یہ ایک آیت پہلی آیت ہی امی لفظ کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہے اس میں اللہ تعالی نے خود تعریف بتا دیا کہ امی کون لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے اللہ کی کتاب کا یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب امام تھی جس کو ترات بھی کہتے ہیں اس کتاب کا علم نہیں تھا وہ جو تھوڑا بہت علم تھا بھی وہ محض ان کے اندازے تھے گمان تھے اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے اکیتے بنائے ہوئے تھے وہ چیز تھی اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ اس کو دوسری ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں سومن بکمن امیونی یعنی کے اندھے بہرے اور گنگے بھی کس لوگوں کو کہایا کفر کرنے والوں کو کہایا تو کیا وہ اندھے بہرے سے مراد یہ تھا کہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا یا کانوں سے سنتا نہیں تھا لوگ بھی معنی اس کا یہ ہی ہے کہ اندھے ہیں بہرے ہیں لیکن کس سنس میں بات ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں کہایا کہ اس کو اکل والے ہی سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی شرط نہیں ہے صرف اس سے کہیں زیادہ بڑی شرط ہے تقویہ ہونا اکل والا ہونا یہ سے بڑی شرط ہے لیکن اس کو سب سے نیچے رکھا گیا ہے اور سارا زور لوگات کے اوپر ہے جس کی وجہ سے مسئلے نکل رہے ہیں پرابلمز ہو رہی ہیں جس طرح اندھے بہرے اور گنگے اللہ تعالی نے حقیقی اندھے بہروں کو نہیں کہا بلکہ جو دل سے اندھے بہرے ہیں اکل سے اندھے بہرے ہیں ان کو کہا ہے اسی طرح انپڑ امی ان لوگوں کو نہیں کہا جن کو واقعی پڑھنا لکھنا نہیں آتا بلکہ ان کو کہا ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا ہوا اگر آپ کو اس ایک آیت سے بھی بات سمجھ نہیں آرہی تو ہم نیچے والی ساری آیات ایک ایک کر کے ان کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں پہ یہ مینیفیٹ ہوتا ہے جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں دوسری آیت اور ان سے کہہ دو جن کو کتاب دی گئی اور امیوں کو بھی کہہ دو لے اب اس میں دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں سے بھی نہیں ثابت ہوتا کہ امی کا مطلب ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یا جو شیخ صاحب مطلب نہ رہے وہ وہ بھی نہیں نکلتا اور یہ امی کی تعریف بھی بلکہ خود بتا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا الٹ ہے ایک وہ جو کتاب والے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس کتاب نہیں ہیں یا ہے بھی تو وہ پڑھتے نہیں ان کو نہیں پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں اہلی کتاب میں دو طرح کے گروہ ہیں ایک وہ ہیں جن کو آپ امانت کے طور پر بہت زیادہ بڑی رقم دے دو سونا دے دو تو آپ کو اسی طرح لوٹا دیں گے لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کو آپ کچھ تھوڑی سی چیز بھی دے دو کہ امانت کے طور پر تو آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے سوائے اس کے کہ آپ مستقل ان کے سر پر کھڑے رو مطالبہ کرتے رو اور پھر وہ بڑی مشکل سے آپ کو واپس کریں گے جو اس طرح کی روش اختیار کر رہے ہیں اہلی کتاب میں سے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے بالکل مواخذہ نہیں ہوگا اب یہاں کیا امی سے مراد ام القرآن جس کو کہا جاتا ہے کہ جی مکہ والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نہیں بلکہ بات وہی ہو رہی ہے بغیر کتاب کا علم رکھنے والے لوگ جو ان پر ایمان نہیں لائے جو ان کے پاس کتاب ہے ان کے ساتھ آپ جو مرضی کر لو اس کا آپ سے پوچھے ہی نہیں جائے گا یہ ان کا خود ساختہ ایک عقیدہ ہے اہل کتاب میں جو بری صفت والے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت رسول اٹھایا گیا امیوں میں سے انہی کی طرف شیخ صاحب کی موقف کی تو یہاں سے بھی رد ہو رہا ہے کہ اگر شیخ صاحب والی بات لی جائے کہ امی سے مراد ماں والا نبی ہے تو یہاں پہ تو سب کوئی امی کہا جا رہا ہے تو سب ماں والے تھے کوئی باپ والا نہیں تھا عجیب عجیب باتیں شیخ صاحب بناتے ہیں اور جو عام ترجمے کرنے والے عام سنی حضرات ہیں روایات کو ماننے والے انہوں نے جو کی طب نا ہے اس کا بھی یہ رد ہو رہا ہے کہ وہاں ساری انپڑ تھے مکہ میں سب کو کسی کو وہ لکھنا پڑنا ہی نہیں آتا تھا ساری انپڑوں میں سے ایک انپڑ رسول آگے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ایسی بات تھی کوئی ایسی بات قطع نہیں تھی بلکہ قرآن میں تو لکھا ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دائیں ہاں سے قرآن لکھنے لگے تھے نبوت سے پہلے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہلی جو کتاب تھی اس کی تلاوت کرتے تھے نہ اس کو لکھتے تھے لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع تو پھر وہ اپنے دائیں ہاں سے لکھتے بھی تھے اور اس کی تلاوت بھی کرتے تھے جو اولی دو آیتیں ہیں اُٹ میں نبی امی کہا گیا تو وہ نبی امی اسی کی طرف اشار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتاب کو نہیں پڑھا ہوا تھا اور وہاں کے کسی انسان نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا وہ رسومات ضرور فالو کر رہے تھے دین کے نام پہ لیکن وہ محض اپنے اندازوں کے اوپر چل رہے تھے جس طرح اللہ تعالی ان کی صلاحات کو بھی ایک آیا نا کہ وہ سیٹیاں تعلیم بچا رہے تھے وہ کونسا صلاحات ہی قائم کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے وہ قائم ان کا حج بھی ویسے ہی ہوگا باقی سارے عمال اسی طرح کے چل رہے تھے قرآن میں جو کچھ آیات میں ام القرآن کہا گیا ہے مال لیتے ہیں کہ وہ مکہ کو ہی کہا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نسبت سے امی لفظ نہیں نکلائے یہ آپ کے سامنے جو امیون والی آیتیں وہاں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ یہ اس سینس میں تو بھولا ہی نہیں جا رہا کہ کسی علاقے کی طرف ریفر کیا جا رہا ہوں نسبت کی جا رہی ہو یہ کلیرلی صفت کے لحاظ میں بھولا جا رہا ہے اور اللہ تعالی خود ڈیفائن کر دیا کہ میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں جس طرح سمن بکمن یعنی اندے پہروں کو کس سینس میں بولا گیا ہے اسی طرح امی لغوی مہینی اس کا ٹھیک ہے انپڑے کوئی کہتے ہیں لیکن کس سینس میں بولا گیا وہ اہم ہے ایک اور مثال سے اس کو سمجھ لیں اگر ہم عام بولتے ہیں کہ فلان شخص تو بلکل ایک گدہ ہے تو کیا اس سے مراد جانور والا گدہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے وہ ہم کس سینس میں بولتے ہیں یہ اہم ہوتا ہے تو یہ بھی بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے اس میں گفتگو کی ہے اچھا ایک اور اہم نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ وہ تو ہو گئے امیوں جن کو قرآن سے پہلی والی کتاب نہیں پڑی ہوئی تھی وہ امی تھے آج ہمارے لئے ان آیات سے کیا رہنمائی ہے کیا روشنی ہے کیوں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور کیا آج کے دور میں بھی یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کہیں پہ بلکل یہ قرآن کی ہر ہر آئے جو ہے یہ آج کے دور سے میچ کر سکتی ہے کرتی ہے بلکہ آج وہ لوگ جن کو قرآن کا علم نہیں ہے وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا بیسیک بات ہی نہیں پتا ان کو نکاح طلاق جہاد وراثت کے حکام طہارت ہو گیا ان کو ان احکامات کا ہی نہیں پتا کہ قرآن کیا اس میں حکم دے رہے اور وہ چل رہے ہیں ان کو جو سنی سے نہیں باتتے ہیں تواتر ان کا چل رہا ہے جو بولویوں سے روایات سن لیتے ہیں وہ باقی حدیثوں کا ان کو بہت علم ہوگا حدیث فلان حدیث میں ایسے ہو گیا وہ ہو گیا کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں نام نحاد علماء ہیں وہ سارا کچھ ہی بتاتے ہیں قرآن سناتا کون ہے امی کی ڈیفنیشن کا طلق اللہ کی کتاب سے ہے روایات اور طریق سے نہیں ہے آپ سو حدیثوں کی کتابیں پڑھیں سو روایتوں کی کتابیں پڑھیں بلکہ زبانی یاد کر لیں رٹا مار لیں پھر بھی اللہ کی ڈیفنیشن کے مطابق وہ انسان امی ہوگا جس کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہوگا اور میں اس کو ایک رعائیتی کٹیگری بھی کہتا ہوں کیونکہ کسی کو بھی کفر کے کٹیگری میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رعائیتی کٹیگری میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ امی ہیں اس کو نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کیا حکم ہے جب اس کے پاس کتاب کا حکم پہنچ جائے گا ایک سنانے والا ان کو ڈرانے والا پہنچے گا ان کو تنبیہ کرے گا ان کو سیدھے رستے کی طرف بلائے گا اور پھر وہ سمجھنے کے بعد ہر چیز سمجھنے کے بعد پھر بھی اگر لوگ اپنی روش سے نہیں ہٹیں گے تو وہ امی کی ڈیفنیشن سے نکل کر کافر کے ڈیفنیشن میں لازمی چلے جائیں گے اور میں ذاتی طور پر اسی فارمولے کے اوپر ہوتا ہوں جس تک میں اپنا پیغام پہنچا دیتا ہوں قرآن کی بات پہنچا دیتا ہوں پھر بھی وہ اگر اس کو رد کرتا جائے اور مجھے بالکل اس سے امید ختم ہو جائے کہ بھئی میری تو حمد جواب دے گی یا میں تو نہیں اس کو مزید سنا سکتا تو پھر میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں اور اب میری طرف سے وہ کافری ہے میں اس کے اوپر وہ سارے احکامات لگاؤں گا کہ میرا اس سے کوئی طلب نہیں ہے میں اسے حد تل امکان کوش کر دوں میرا اس سے کوئی طلب نہ ہو جو جو احکامات قرآن میں ہوتے ہیں کافر اور مشرقے سیم ہوئی کافر مشرقے ایک ہی چیز ہے کوئی فرق نہیں ہے چاہیے اب کوئی کسی کو اس کو سن کر برا لگے کوئی اپنے دل میں سافٹ کورنر رکھتا ہے تو رکھتا رہے لیکن میں تو قرآن کا حکم جیسا ہے ویسے ہی سنانا چاہتا ہوں ویسے ہی مجھے حکم ہے کہ اسی طرح سنائے چاہیں میرا سالم میں نے کھل کر یہ ساری بات کر دی اس میں کوئی اب کنفیجر رہ نہیں جانی چاہیے تمام دوستوں کو آئندہ ویڈیو تک کے لئے اسلام علیکم